موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم کیارے دوستو حاضر ہیں نے پروگرام کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد یقین کریں یقین کریں اتنی زیادہ خوشی ہوتے کہ ہمارے اپنے یہاں پاکستان سے بہت سی خواتین اور بہت سی لڑکیں بہت سی لڑکیاں اور بہت سی حضرات ہمیں جب لکیر کا نام لے کر یا کسی بھی چیز کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلانی لکیر پر یہ نشان ہے یقین کریں بہت خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح اب بیرونی مالک سے بھی لوگ بقیدہ لکیروں کے نام لے کر بتاتے ہیں اوپر کراس ہے جزیرہ ہے تکون ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کا جب نام لے کر بتاتے ہیں بہت خوشی ہوتے کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس علم کو عام لوگوں تک پہنچائیں اور وہ بھی وجہ یہ کہ ان لوگوں کو کوئی نفسیاتی مریض نہ بنا سکے تو پیارے دوستو آج جو میں ہاتھ آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں یہ ہاتھ ہے کہ جگڑے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سیدھی بات بھی کریں تو اٹھٹی کر کے آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو اگر آپ اچھا مشورہ بھی دیں تو بھی وہ بڑک اٹھتے ہیں بات بات وہ لڑنے مرنے کو دور پڑتے ہیں اور ایسے افراد کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے کہ یا تو پھر کسی کے ہاتھ ہوں مارے جاتے ہیں یا پھر کسی کو مار دیتے ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ صرف جو میں بتا رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا جی ہم اپنے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی ایسی علامتیں اگر ہیں تو آپ ہمیں وہ بتائیں تاکہ ہم بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکے اور بچے اگر ہمارے اس رخ پہ جا رہے ہیں تو ہم ان کا رخ چینج کر سکیں بلکل یہ اچھی بات ہے کیونکہ لکیریں ہم پہ کوئی اختیار نہیں رکھتی ہم لکیروں پہ اختیار رکھتے ہیں اور دوسرا غیب دانی نہیں یہ اندازوں اور تجربوں کا علم ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کو کوئی کہہ غیب دانی ہے یا غیب کی باتیں تو غیب کی باتیں بتانا ہمارے مذہب میں کفر ہے غیب کی باتیں نہ کوئی بتا سکتا اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے تو پیارے دوستوں میں بنا کے بتا رہا ہوں اس کو دیکھئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دماغ کی لکیر عموان یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے تھوڑی سی ٹچ ہوتی ہے یہ بالکل الگ سے ہوتی ہے لیکن یہ دماغ کی لکیر جو ہے اس زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل رہی ہے جو ہمارے کرسنن حضرات کا جو نشان ہوتا ہے سلپ کا یہ سلپ نمہ نشان جنہی ایسا نشان یہ بنا رہی ہے اگر اس طرح کی علامت اگر آپ کے بچے یا بچی کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کریں کوشش کریں کہ ان کی اچھی سی اچھی تربیت کریں ان کو لڑائی جگڑا دنگا فساد سے ان کو بچائیں اگر آپ ابھی کوشش کریں گے تو یقین کریں یقین کریں کہ وہ بچے بالکل مان جائیں گے اور بالکل سیدھے ہو جائیں گے کیوں کہ یہ جو ہوتا ہے ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے ایک پتھر اٹھا کر کسی کو مارا پتھر اٹھا کر مارا تو ہم نے بچے کو وجائے یہ کہنے کے کہ کیوں مارا ہم اس کو کہتے ہیں اس کے والدین کو یا ان کو کہتے ہیں وہ غلطی سے لگیا غلطی اب اس سے بچہ جنا اور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہی میرے کو بچاؤ کر رہا ہو سکتا ہے میں نے اچھا کام کیا ہو پھر وہ اگلے دن پھر کسی کو دے مارتا ہے اس طرح کہتا ہے تو پیارے دوستو پہلے ہی اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں اور بچے کو بتا دیں کہ رونگ یہ غلط طریقہ نہیں کرو جیسے عمومان آپ نے دیکھا ہوا ہے جو کھانا کھانے ہم لگ جاتے ہیں تو بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بچے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم ان کو نہ روکیں تو بڑے ہو کر ان کی یہی عادت ہو جاتی ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم شروع سے اگر روکیں کہ بھئی نہیں آپ جو ساتھ سے کھا رہے غلط ہے اس ساتھ سے کھاؤ یا اس ساتھ سے کھاؤ گے تو جاؤ کھانا نہیں ہے تو بچہ آستے آستے اپنے ٹریک پہ آ جاتا ہے تو اسی طرح کہ بچوں کو بھی ذرا کنٹرول کر رہے ہیں لڑائی جگڑا اچھی بات نہیں برے لوگوں کا کام ہے اس طرح اس طرح بچے کو ڈرا کے رکھیں پولیس پکڑ لیتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ایسے بچے اللہ کے فضل سے بلکل سیدھے اور بہت زیادہ اچھے اور لائک ہو جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جنہوں ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ابھی سے تربیت کریں پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ پیدا حسین نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میں خیرپور میں رہتا ہوں یہ بتائیں کہ میں کراچی میں کاروبار کروں یا خیرپور میں کروں کام پر کامیابی ملے گی پیارے دوست آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کراچی میں کوئی کاروبار کریں انشاءاللہ عزیز آپ کامیاب بھی ہوں گے اور پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی سادیا نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میرج ہوگی یا آرینج میرج ہوگی سادیا سہوا آپ کے آدمی جو شادی کی لکیریں ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی آرینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی ناصر عباس ناصر عباس نے سوال کی آمانکرہ سے یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور پوزیشن انشاءاللہ اچھی ہوگی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آپ کے شادی ارینج میں رج ہوگی اور اللہ کا فضل سے کامیاب ہوگی عزمہ نے سوال کے اسیحالکور سے کہ یہ بتائے کہ میری قسمت میں دولت ہے کہ نہیں عزمہ صبح اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ اچھا ہے کامیابی ملے گی اور دولت بھی نصیب ہوگی سادیہ جبین نے سوال کے امیر پور سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں سادیہ جبین صبح اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے دولت بھی بہت ہوگی میوش نے سوال کہے رحمیار خان سے کہ میری شادی لب میں رج ہوگی یا رینج میں رج ہوگی آپ کی شادی رینج میں رج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی حمزہ نے سوال کہے گجرات سے کہ میں بار ملک جانی کی بڑی ٹرائیں کر چکا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوتا اور میں گریجویٹ ہوں یہ وعدائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی حمزہ صاحب آپ کے دوہزر اکیس میں انشاءاللہ سفر آئے گا اور دوہزر تئیس میں سفر آئے گا اور اللہ کا فضل سے بہتری ہوگی عثمان نے سوال کہے سکھر سے کہ میری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں اور کامیابی کب تک ملے گی آپ کے لئے دوہزر تئیس دوہزر چوبیس انشاءاللہ بہت اچھے سالوں کے کامیابی ملے گی اور بیرون ملک کے سفر آنے کا بھی چانس ہے حادیہ علی بیٹ نے سوال کہے سیالکورٹ سے کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی تین لکیریں موجود ہیں مہگ انوار نے سوال کہ لہور سے شادی میری کب تک ہوگی لہمیرج ہوگی یا ریج مریرج ہوگی اور کب تک ہوگی آپ کے شادی دوہزر اکیس دوہزر بائیس میں چانس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شادی کامیاب رہے گی مسکان نے سوال کہ پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کی شادی دوہزر بائیس دوہزر تیس میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نجمہ نے سوال کے شیخ اپور حسیٰ کہ اگر میرے ہاتھ میں دولت ہے تو کہوائے گی نجمہ سہوا آپ کے ہاتھ میں جتنی اچھی قسمت کی لکیر ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں نائی آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہوگی اور نائی نواز شریف کے ہاتھ میں ہوگی اور نائی مریو نواز کے ہاتھ میں ہوگی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دولت کہوائے گی تو آپ خود کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درودِ عبرہمی پابندی سے پڑھا کریں کیونکہ اللہ آپ پہ بڑا مہربان ہے لیکن آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہی فاطمہ عرشد نے سوال کے حیدر آباد سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں فاطمہ عرشد سہوا آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر تو اچھی ہے لیکن درمیان میں جا کے وہ لکیر ٹوٹ رہی ہے جو سلسلہ آپ کا چل رہا ہے جو سلسلہ آپ کا ہوگا وہ سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا جو نیا سلسلہ ہوگا وہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ علیہ ازگر صاحب نے سوال کیا ابو دبی سے کہ دس سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں لیکن ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہا پیارے دوست اللہ کے فضل سے دوہزر اکیس کے چھٹے اور ساتھویں مہینے میں آپ کے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ علیہ ازگر آپ سیٹ بھی ہو جائیں گے اور بہت بہتر پوزیشن میں بھی ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کلمہ جو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو جو نا آپ کوشش کریں ایک یا دو تصمیہ زندگی میں اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ علیہ ازگر بہتر اور اچھا وقت آئے گا اللہ کے فضل سے حسنین صاحب نے سوال کیا حفظہ بات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں اور دولت ہے تو کب ملے گی حسن صاحب آپ کو بھی بڑی محنت کرنا پڑے گی دوہزر بائیس دوہزر تئیس جو ہے وہ آپ کے لئے اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا دولت بھی آئے گی کامیابی بھی ہوگی اور جہدات بھی بنے گی انشاءاللہ مسکان نے سوال کے پشاور سے یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی مسکان صاحب آپ کے شادی دوہزر اکیس اور دوہزر بائیس آپ کی شادی کے سال ہوں گے انشاءاللہ العزیز شادی ہوگی اور شادی بھی کامیاب رہے گی انشاءاللہ عرم صاحب نے سوال کیا ہے جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا سوال انہوں نے کیا کہ میری شادی کب ہوگی تو عرم صاحب آپ کی شادی دوہزر بائیس میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب ہوگی آتف صاحب نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو چکی ہے یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب ہوگی دوسری شادی آپ کی دوہزر بائیس اور دوہزر تئیس میں نظر آتی ہے اور یہ شادی اللہ کا فضل سے آپ کی کامیاب ہوگی آسیہ خان نے سوال کیا راول پنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آسیہ سہبہ آپ کی شادی انشاءاللہ دوہزر اکیس کے لاسٹ میں اور دوہزر بائیس کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں شبانہ فیدہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز دوہزر بائیس کے آخر میں ہونے کے چانس موجود ہیں نینہ نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی نینہ صبح آپ کے آدمی جو شادی کی لکیر ہے اس کے متعلق آپ کی شادی جو ہے نا اپنوں میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اگلے سوال زہرہ نے کیا ہے ترنول سے کہ میرے اولادیں کتنی ہیں اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں تین اولادوں کی علامت نظر آتی ہے اور تین اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں ون ٹو تری نے سوال کیا ہے چنیوڑ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گی رابیہ انس نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری دو اولادیں تھی جڑوا تھی اس میں سے ایک بچی کا انتقال ہو گئے یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں مزید اولادیں ہیں یا نہیں رابیہ انس سوال آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی تین سے چار لکیریں موجود ہیں تین سے چار اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اجازت دے ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ